برنی صاحب سب سے پہلے گفتگو میں کروں گا پاکستان کے دورہ نیوزیلینڈ کے بارے میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزیلینڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گئی لیکن وہاں پہ جا کر ہمارے پلئیرز بڑی تعداد میں پوزیٹف ہو گئے کوویڈ حالانکہ تمام ٹیسٹ اور احتیاط کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہاں پہ اس کے بعد ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ری ٹیسٹنگ ہوئی بار بار ٹیسٹ کیے گئے اور ایک ذہنی کوفت اور عذیت سے وہ گزرے آپ لوگ بھی کسٹوڈین ہیں پاکستان میں کرکٹ کے پی سی بی کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم کتنا مشکل تھا اور آپ لوگوں نے کیسے کوپ کیا اس کو فواد آپ نے بالکل صحیح کہا we govern the game on behalf of the people of پاکستان so obviously pressure situation تھی unfortunately positives ہو گئے but دو ایک چیزوں کو clarify کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ نیو زیلینڈ جانے کے بعد انہوں نے 14 ڈے quarantine کرنا ہی تھا اس isolation facility کے اندر کو چودہ دن تک رہنا ہی تھا مطلب 8 ڈیسیمبر تک جو نیو زیلینڈ ہیلتھ منسٹری تھی انہوں نے یہ sporting teams کو یہ exemption دیوی تھی کہ اگر ان کے arrival کے بعد positives نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس isolation facility میں training resume کر سکتے ہیں unfortunately ہمارا day 3 day 1, 3, 6 کے اوپر test positives آتے چلے گا جس کی وجہ سے سنڈیلنٹ ہیلتھ منسٹری نے اپنے لوگوں کے لیے اور in the larger interest of the Pakistan cricket team also کیونکہ وہ سب منگل کر رہے تھے اور training ساتھ کرنی تھی تو انہوں نے ان کو وہ practice کی opportunity refuse کر دی تو جو نخصان technically ہوا ٹیم کو وہ آٹھ سے دس دن کا جو اس isolation facility میں ان کو training کی opportunity ملنی تھی وہ بدقسمتی سے ان کو نہیں مل سکی but اب ٹیم کوئنس ٹاؤن کے اندر ہے آٹھ تاریخ سے ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھرپور پیکٹس اور training کر رہی ہے مشکل ٹائم تھا پی سی بی کے لیے بھی کیونکہ ان کی duty of care ہے ان کے پلیئرز تھے ان کے ان کی responsibility تھے but جب وہ وہاں چلے گا تو ہی ریمین in very close contact with their team management with new zealand cricket with new zealand health ministry اور ہم وہ ہر وہ کام کرنے کی ہم نے کوشش کی جس سے کہ ہم پیئرز کو relief اور support دے سکے پیئرز کا ایٹیٹوڈ انتہائی پوزیٹیو رہا اس پورے سیناریو کرنے کیونکہ وہ receiving end کے اوپر تھے انہوں نے high spirit کا مظاہرہ کیا اس حالات کے اندر جتنی بھی وہ چھوٹی موٹی اپنی training یا exercises کر سکتے تھے انہوں نے اس اس time کو utilize کیا but the difficult period is now over اور queen's town کے اندر they are enjoying the training the location looking forward to the upcoming challenges اچھا برنی صاحب جیسے آپ نے بات کی نا کہ players بھی آپ enjoy کر رہے ہیں relax ہو گئے ہیں ہم نے بھی pictures دیکھی ہیں بڑی refreshing pictures ہیں گولف بھی کھیل رہے ہیں relax بھی کر رہے ہیں training بھی ہو رہی ہے practice matches بھی ہو رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ سوالات کے جوابات تو دینے ہوں گے کیا pcb اپنے طور پر کوئی inquiry کر رہے ہیں کہ what went wrong کہاں پہ غلطی ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد میں جب players گئے اور اس کے اوپر نیوزیلینڈ cricket board کا جو بیان تھا جو انہوں نے دیا کہ جی ہم ٹیم کو واپس بھیج دیں گے یہ بھی بڑا عجیب سا تھا یعنی out of place لگ رہا تھا اور توہین آمیز بیان تھا پھر اس کے بعد وسیم خان جو آپ کے چیف ایگزیکٹیف ہے جب وہ players سے بات کرتے ہیں ان کی call پھی leak ہو جاتی ہے پلس ہماری ٹیسٹنگ پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں اب یہ کیا ہوا کہ یہ فلائٹ میں ہوا یہ ٹرانزیشن میں ہوا ایک ائرپورٹ سے دوسرے ائرپورٹ what happened کہاں پہ غلطی ہوئی فواد بہت relevant question اور اس کو ایک ایک کر کے اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نیوزیلنٹ ہیلتھ منسٹری کا سٹیٹمنٹ تھا بلکل یہ ہی طور پر ٹف تھا بٹ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو ویسٹنڈیس کرٹ کے ٹیم کے بھی کچھ بریچز ہوئے تھے اور انہوں نے ایڈنٹیکل سٹیٹمنٹ دیا تھا اب کیوں دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوزیلنٹ is a COVID-free country اور انہوں نے اتنے سٹیٹ پروٹوکالز بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے they remain COVID-free تو ان کے لیے ایک بڑی delicate situation ہو گئی اسی وجہ سے انہوں نے دیا بٹ یہ دے ون کی سٹیٹمنٹ اگر آپ یاد کریں گے تو دے تھری کے اوپر دے کمپلیمنٹیڈ پاکستان کرکٹرز کہ وہ پروٹوکالز کو فالو کر رہے ہیں اب شروع میں جاتے کے ساتھ پروٹوکالز کیسے بریچ ہو گا وہ اس لیے کہ جیٹ لیک تھے لمبی فلائٹ چھبیز گھنٹی کر کے پہنچے ہوئے تھے نئے انوارمنٹ میں تھے چیک ان کر رہے تھے سیٹل ڈاؤن ہو رہے تھے سو مائنر بریچز ہوئے جن کو ہم سمجھتے ہیں مائنر بریچز تھے بٹ ان کے نظریے میں کیونکہ وہ کووٹ فری نیشن ہے ان کے لیے وہ میجر بریچز تھے ایک تو یہ بات ہو گئی اور اس کے اوپر لینڈرز دنیا کے مختلف جگہوں سے چاہے وہ اس میں یوکے ہو جرمنی ہو سویڈن ہو امریکہ ہو میکسیکو ہو ان یو نیم اٹ وہ نیگٹیف ٹیسٹ کرا کے کمرشل ایلائن کے اوپر چڑھتے ہیں اور جب وہ پہنچے ہیں تو ان کے بھی تقریباً پندرہ سو کے قریب پوزیٹیف ہیں تو یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ نیگٹیف کرا کے پہنچے ہیں اور آپ نیگٹیف چیک ان ہو رہے ہیں بہت جب آپ کا ہیلتھ چیک ہو رہے ہیں تو اس میں آپ پوزیٹیف آج ہیں